بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولج اسٹوری میں خوش شامدید حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا در بھی لگتا ہے اللہ تعالی کی ذات سے اور عذاب سے تو میں کیا کروں تو اللہ والوں کا ایک دستور ہوتا ہے دکے نہیں دیتے نفرت نہیں کرتے یہ سینے سے لگا لیتے ہیں یہ سمجھاتے ہیں پیار کے انداز میں محبت کے انداز میں بات سمجھاتے ہیں تو حضرت نے کہا ہاں میں تمہیں ایک ترقیب بتاتا ہوں کہا حضرت مجھے کوئی ترقیب بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب سے بھی بچ جاؤں آپ نے فرمایا پہلی ترقیب تو یہ ہے کہ اگر تو گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا چھوڑ دے چھپ کر گناہ کیا کر کہنے لگا میں اس کی نظروں سے چھپ کر تو گناہ نہیں کر سکتا اچھا ایک دوسرا طریقہ بتاتا ہوں وہ یہ کہ تو اللہ رب العزت کا رزق جو دیا ہوا ہے وہ کھانا چھوڑ دے کہ نہ تمہارا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں نہ تمہاری بات مانتا ہوں کہنے لگا اللہ کے رزق کو کیسے کھانا چھوڑ دوں یہ تو میں نہیں کر سکتا اچھا میں تیسرا طریقہ بتاتا ہوں تم اللہ تعالیٰ کے ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی نام فرمانی کرتے ہو تو یہ زمین اور آسمان اللہ کا ملک ہے اس سے نکل کر گناہ کر لو کہا جی میں کیسے نکل سکتا ہوں زمین اور آسمان سے باہر اس کی حدود تو کہیں نظر نہیں آتی اچھا میں آپ کو ایک تجویز اور دیتا ہوں وہ یہ کہ تم گناہ کرتے رہو گے تو نام آمال میں بہت سے گناہ ہوں گے جب ملک الموت آئے گا تم اسے کہنا تھوڑی دیر انتظار کرو میں سچی توبہ کر لیتا ہوں حضرت اس نے تو انتظار نہیں کرنا جس سانس موت آنی ہے اس سے اگلا سانس انسان نہیں لے سکتا اچھا ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں جب تمہیں قبر میں لے جائیں گے اور منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے سوال و جواب تو اس وقت منکر نکیر سے کہنا میری قبر سے باہر نکل جاؤ جیسے ہم نے گھروں پر لکھوایا ہوتا ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تم بھی کہنا بغیر اجازت کیوں آئے ہو اس نے کہا وہ مجھ سے پوچھ کر تھوڑے ہی آئیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا اچھا ایک آخری بات باقی رہ گئی ہے وہ تجویز بتاتا ہوں اس نے کہا کون سی کہ قیامت کے دن تمہارے گناہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جائیں گے اور تمہیں جہنم میں جانے کا حکم فرمائیں گے جب فرشتے تمہیں پکڑ کر لے جانے لگیں گے تو کھڑے ہو جانا کہ میں نہیں جاتا اس نے کہا حضرت فرشتوں کے سامنے میری کیا حیثیت ہے کہ میں کہوں کہ میں جہنم میں نہیں جاتا جب اس نے کہا کہ میری کیا حیثیت ہے تو اس وقت اس کو ٹھوکر لگائی فرمایا کہ اے دوست جب تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے رب کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے اس نے کہا حضرت مجھے بات سمجھ آگئی آج کے بعد میں اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا یہ اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز ہوتا ہے وہ اچھے انداز میں بات سمجھاتے ہیں اس نے گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ